موسیقی تو چناو انڈیا کا میں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور آج اہم دن چوتھے چرن کا چناوی سنگرام ہے آج دوہزار انیس کے اس چناوی سنگرام کے چوتھے دور کے لیے مدان شروع ہو چکا ہے چوتھے چرن میں نو راجیوں کی اکھتر سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اور اس چرن میں مہاراشت کی سترہ لوگ سبھا سیٹوں کے لیے بھی مدان ہو رہا ہے وہیں راجستان کی اگر ہم بات کریں تو راجستان کی تیرہ اور اسے کے ساتھ اتر پردیش کی بھی تیرہ سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے پشن منگال کی آٹھ مدھ پردیش کی چھے اڑیسہ میں چھے سیٹوں پر اور بیار کی پانچ سیٹوں کے علاوہ جھارکھنڈ کی تین اور جمہو کشمیر کی ایک سیٹ کے لیے ووٹنگ ہو رہے ہیں چوتھا چرن ہیں نو راجی ہیں اکھتر سیٹیں ہیں اور کن کن راجیوں میں اہم جو سیٹیں ہیں گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پشن منگال میں آٹھ سیٹوں پر مدان ہوگا مدھ پردیش میں چھے بیہار میں پانچ جھارکھنڈ میں تین اور جمہو کشمیر کی ایک سیٹ پر پولنگ ہوگی مہراشت کی سبھی چھے لوگ سبا سیٹوں کے لیے مدان ہو رہا ہے اور واقعی بڑا دلچسپ ہے کیونکہ اتر ممبئی سے بی جے پی کے گپال شٹی کا مقابلہ کانگریس کی بولی ووٹ ایکٹریس انمیلا مانتوڑ کر سے انہوں نے ابھی ابھی کانگریس جوائن کی ہے اور اس کی بات کرے اگر اتر پشن ممبئی کی تو یہاں شیف سینا کے گجانن کیرتگر کو ٹکر دینے کے لیے کانگریس نے سنجے نرپم کو اتارا ہے ادھر اکتر سیٹیں جو ہیں پورے دیش میں ان میں چناف شروع ہو گیا اور زی بزنس کی آپ سبھی سے اپیل ہے کہ گھر سے نکلیے ان راجیوں سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو گھر سے نکلیے اور سب سے پہلا کام یہی آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اپنے ووٹ کی چوٹ کریں اور ظاہر سی بات ہے لوگ تندر کے لیے سب سے اہم ضروری ہے کہ آپ اس اہم دن کو بھولنا جائیں صرف چھٹی کا دن مان کر گھر پہ نہ بیٹھیں بلکہ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں ہمارے دو سائیوگی سبود مشرا اور ان راک شاہ ممبئی کی الگ الگ علاقوں سے موجود ہیں جہاں سبود مشرا کپ پریڈ سے موجود ہیں ہم آئیں انراغ شاہ بھی دکشن ممبئی کے ہی ایک پولنگ بود کے باہر ہیں سب سے پہلے انراغ آپ سے جانا چاہیں گے ایک جو میسج ہوتا ہے ووٹ کا اور خاص طور پر ممبئی اگر بات کی جائے مہاراشت کے سب ہی سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور ممبئی سے میسج بڑھا جاتا ہے کارپورٹس بھی آئیں گے ووٹ کرنے کے لیے پہلی تصویریں سب سے پہلے ہم دیکھنا چاہیں گے آپ جس وقت کہاں موجود ہیں اور وہاں پر اس وقت جو ووٹر ہے پہلا ووٹر جو ہے اس کا اتصاہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے میں اس سمیں دکشنی ممبئی کے پیڈر روڈ علاقے کے ایکٹیویٹی ہائی سکول کے باہر ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قریب پونے سات بجے سے ہی یہاں پر لائن لگنا شروع ہو گیا تھا اور لوگ جو ہے لگاتار اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دکشنی ممبئی کی جو کافی ہائی پروفائل منسی ہے اور پورے دیش کی نظر اس منسی میں ہے کیونکہ سب سے رچ منسی بھی اس کو کہا جاتا ہے اس منسی کے جو ووٹر ہے وہ دیش کے کئی بڑے ادھوکپتی ہے اس کے علاوہ ربائی ای گوورنر جو ہے ان کا بھی ووٹ اس منسی میں آتا ہے اس کے علاوہ کئی سارے جو بڑے بینکر ہیں بڑے بینکوں کے ڈی سی او ہے وہ اس منسی کے اندر ووٹ کریں گے شیف سینا کے ارون ساون سے پچھلی بار ارون ساون قریب ایک لاکھ چالیس ہزار ووٹوں سے جیتے تھے اور اس کے بعد اس بار ملین دیوڑا سے ایک بار واپس ان کا مقابلہ ہے اور کافی جیدہ کڑی ٹکر ہے کیونکہ کئی ساری ادھوک پتی نے بھی الگ الگ پارٹی جو شیف سینا ہے یا پھر کانگریس سے ان کے پکش میں اپیل بھی کی ہے اس کے بعد بھی کافی ماحول بدلہ ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے کیونکہ دکشنی ممبئی کان سنگٹھنا ہیں انہوں نے کئی پچھلے کئی دنوں سے اپیل کی تھی کہ آپ بہار آئیے ووٹ کریں اپنے کینڈیڈیٹ کو جانے اور ووٹنگ کریں تو یہ کافی دلچس رہے گا کہ ساؤت ممبئی کی اس کانسٹیٹوینسی میں ووٹنگ پرسنٹیج کتنا رہتا ہے اور پورے دیش کی نظر ہے اس کانسٹیٹوینسی پہ اسی لئے دکشنی ممبئی کو اس کانسٹیٹوینسی کو دیش کی سب سے رچ کانسٹیٹوینسی بھی کہا جاتا ہے بلکل اور واقعی کف پریڈ کی اگر ہم بات کریں اور صاف طور پر جب دکشن ممبئی کا ذکرہ آتا ہے پیڈر روڈ سے ہمارے ساہی ہوگی جڑے ہوئے تھے تو جو باتیں انہوں نے صاف طور پر کہیں کہ شاید یہاں کا ووٹر جو ہے وہ چھٹی کو زیادہ پریفر کرتا ہے لیکن ہماری ایک اپیل ہے کہ اس بار آپ یہ دکھا دیجئے جو لگاتار ایک دھارنا بنی ہوئی ہے ساؤت ممبئی کو لے کر اس دھارنا کو اس بار ٹوٹنا چاہیے اور اس بار ووٹن پرسنٹیج وہاں سے سب سے زیادہ آنا چاہیے کف پریڈ سے میرے سائی ہوگی سبود مشرا جھڑے ہیں ہمارے ساتھ سبود پہلی تصویریں زرہ ہمارے درشکوں تک پہنچائیں اور یہاں کے سمیقرن کو سمجھنا چاہیں گے اور کس طرح کی پہلی تصویریں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ پیڈر روڈ کی جس طرح سے بات ہم نے دیکھی تصویروں میں وہاں پر جو پہلی جو تصویر تھی وہ اتصا جنگ تھی لوگ نکلے ہوئے تھے گھر دیکھیں پریشنٹ جو مہراشت میں قریب جو سترہ سیٹوں پہ جو چناؤ رہا ہے لوگ سبا کا ان میں سے چھے سیٹے جو ہیں وہ صرف مومبئی کی ہی ہے ان میں سے آپ کو میں بتا دوں کی جہاں میں کھڑا ہوں یہ ساؤت مومبئی میں کف پریڈ آتا ہے یہاں سے لوگ سبا سیٹ سے جو چناؤ رہ رہے ہیں وہ کانگریس کے اس سامنے کے مومبئی پردیس ادھیکش ملین دیورہ لڑ رہے ہیں ملین دیورہ وہی ہیں جن کے لیے مکیش امبانی اور ادھیک کوٹک جیسے بڑے بڑے کارپریٹ لوگوں نے اپیل کی تھی کہ ان کو ووٹ دیا جائے آپ کو میں بتاؤں اس سامنے میں جیڈی سومانی میں کھڑا ہوں اور یہاں پر ابھی پانچ ویٹ پہلے ہی انیل امبانی وہ آئے ہیں کچھ تقنیقی دکھتے آ نہیں ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے سبوت سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے لیکن جس طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ انیل امبانی نے سب سے پہلے یہاں آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور ہم نے دیکھا ہے کہ انیل امبانی ہمیشہ سے ایک طرح سے انتوزیاسٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے کف پریڈ علاقے میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اس سے پہلے جو تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں وہ تھی پیڈر روڈ کی دکشن ممبئی کا علاقہ ہے اور جیسا میں بتا رہا تھا کہ یہاں کے بارے میں عام دھارنا ہے کہ یہاں ووٹ پرسنٹیج کم ہوتا ہے لوگ چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ اس بار یہ دھارنا ٹوٹے اگر ہم ممبئی کی چھے لوگ سبا سیٹوں کے لیے اگر ہم بات کریں تو اس وقت پولنگ ہو رہی ہے پولنگ شروع ہو گئی ہے لوگ گھروں سے باہر نکل چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اتر ممبئی کی اگر ہم بات کریں بی جے پی کے گپال شٹی کا مقابلہ ارمیلا مانتونٹ کر سے ہے وہیں اگر ہم دکشن ممبئی کی سب سے جو اہم بات ہے وہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے کہ ملن دیوڑا اور اروند ساونت آمنے سامنے ہیں تو ایک بار پھر ہماری اپیل یہی ہے کہ آپ گھروں سے نکلیے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے اور ہماری سایوگی اکتہ سوری ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں بینڈرہ علاقے میں وہ اس وقت موجود ہیں بینڈرہ سیلیبرٹیز کا علاقہ ہے ہائی پروفائل سیلیبرٹیز یہاں پر رہتے ہیں اکتہ پہلی تصویریں بتائیں ہمارے درشکوں کو اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے وہ اہم سیلیبرٹیز ہیں جو یہاں پر آ کر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں جی بلکل پریشانت میں اپنے کیامرہ بین سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گے کہ وہ آپ کو دکھائیں کہ یہ بینڈرہ کا ایک مین علاقہ ہے پالی ہل جہاں کا سینٹ آن سکول ہے یہاں پر بہت سے سیلیبرٹیز ووٹ کاسٹ کرنے آتے ہیں ان کو ووٹ کا محط پر پتا ہے آمیر خان ہے سنجے دت ہیں کپور فیملی ہے ان سبی کے پولنگ بوت یہی پر ہے اور اس بار مقابلہ پھر سے کڑا ہے پریادت ہے اور پونم مہاجن ہے تو یہاں پر صبح سات بجے سے پولنگ شروع ہو چکی ہے اور میں یہاں کہنا چاہوں گے کہ سات بجے جب پولنگ شروع ہوئی تھی تو اسی سامنے لوگ یہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آ چکے تھے اور یہاں پر کیونکہ بہت سے سیلیبرٹیز آتے ہیں تو دھیرے دھیرے اسکول کے آس پاس جمعورہ لگ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہر ایک سیلیبرٹی جو اس بار اپیل کر رہے ہیں کہ اپنا ووٹ ضرور ڈالی اپنے ووٹ کا مہتف سمجھئے تو اس کو دیکھتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ صرف سیلیبرٹیز ہی نہیں بلکہ اس علاقے کے عام لوگ بھی یہاں پر اپنے ووٹ کا مہتف سمجھتے ہوئے جو صبح سات بجے سے آ رہے ہیں ہر ایک کوئی باہر نکلے گا لمبا ویکنڈ ہونے کے باوجود پریشان بلکل بلکل اور نہاں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا سنجدت کا پچھلے دن انہوں نے پریادت کے سپورٹ میں پرچار وغیرہ بھی کیا تھا اور ظاہر سی بات ہے پالی ہل وہ علاقہ ہے جہاں پر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ اس لیے بھی جھٹتے ہیں کہ وہ اپنے پسندیدہ ایکٹر کی ایک جھلک پاسکیں لیکن ان سبھی لوگوں سے میری یہ بھی اپیل ہے کہ اگر وہ ووٹر ہیں اس علاقے کے تو اسے سیلیبرٹیز کو دیکھنے ہی نہیں بلکہ وہ بھی نکلیں اور کم سے کم اس لوگ تندر کے مہا پر میں مدان کریں اپنی ووٹ کی چوٹ کا اثر دکھائیں ہمارے ساتھ نیہا جوڑی ہوئی ہیں نیہا اس وقت جوہوی علاقے میں موجود ہیں نیہا جوہو بھی بڑا پارش علاقہ ہے سیلیبرٹیز یہاں سے بھی بہت زیادہ ہیں اور خاص طور پر بولی ووڈ انڈسٹری کا پرتنیدھتو کرنے والے امیتہ بچن مہان آئے کے یہاں پہ اور وہ جب ووٹ کرنے نکلیں گے تو ایک بڑا میسج جاتا ہے پوری تصویر آپ سے جانا چاہیں گے بلکل میں ممبئی کے جوہو علاقے میں ہوں اور جوہو ایک ایسی جگہ جہاں بہت کم کم دسٹنس پہ پولنگ بہت ہے جیسے آپ نے منشن کیا کہ امیتہ بچن کی فاملی جو ہے یہاں ساڑھے نو بجے آئے گی امیتہ بچن کی فاملی اور ڈیول فاملی ہے جو یہاں ووٹنگ کاسٹ کرنے آئے گی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگ ساتھ بچے سے آکے ابھی ابھی یہ لائن اندر گئی ہے کافی لمبی لائن تھی اور جو یہاں سب سے پہلے پہنچے ہیں میری بات ہوئی تھی ان سے وہ یہی تھے کہ جو ووک کرنے آتے ہیں وہ آج جاتے یہاں سب سے پہلے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے ہم پوری کوشش کریں گے جب ہم ان سے ہماری بات ہو تو ہم ضرور جا دیں گے کہ ممبئی میں پہلا انہوں نے ووٹ دیا ہے تو کیسا کیا رہا ہے وہ میسیج آپ تک ضرور پہنچائیں گے فلال اپ ڈیٹ یہی ہے کہ ساڑھے نو بجے یہاں امیتہ بچن اور ان کی فاملی ہمیں نظر آئیں گی بلکل بلکل اور ہمارے ساتھ ہمارے باقی سائیوگی لگاتار جڑے ہیں انراغ شاکہ رکھ کرتے ہیں انراغ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ساؤت ممبئی کی لیکن ایک خاص تصویر جس طرح سے ہم نے observe کی کی بہت سارے جو سینئر سیٹیزنز ہیں جو جوگنگ پہ نکلے ہوئے ہیں انہوں نے ایک طرح کا بڑا میسیج دیا ہے وہ سب سے پہلے آ کر یہاں پر ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ایک اتار نظر آئی ہے ینگسٹرز یہاں پر کم نظر آئے ہیں لیکن ایک بڑا میسیج سینئر سیٹیزنز کے ذریعے موٹیویشن ملے گا اور اس موٹیویشن کے چلتے باقی لوگ بھی ووٹنگ کے لئے آئیں گے اور ایک وہ میسیج بھی جاتا ہے across the board کے ووٹنگ میں جائے سے زیادہ لوگ participate کرے اور یہ جو ساؤت مومبئی کی constituency ہے اس میں کافی جو retired لوگ ہیں وہ بھی رہتے ہیں کیونکہ یہ پرانا مومبئی کا علاقہ ہے اور اس میں جو سینئر سیٹیزنز کی تعداد ہے وہ بھی قریب 25 سے 30% تک کی ہے بڑا جو چنگ ہے وہ سینئر سیٹیزنز کا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ساؤت مومبئی کا جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے historically کافی کم رہا ہے کیونکہ ہر بار ہوتا یہ ہے کہ ووٹنگ جس دن ہوتی ہے اس کے آجو باجو میں extended ویکنڈ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے چھٹی کے لئے نکل جاتے ہیں اس بار بھی ویسا دیکھنے کو آیا ہے کہ آج مومبئی کے اندر چھٹی ہے اس کے علاوہ ایک ورکنگ ڈے ہو اور فرسٹ می کی واپس چھٹی ہے اور سیٹڈے سنڈے کو دیکھیں ہم تو لگاتار ایک طرح سے ایک چھٹی آپ لے لیتے ہیں تو پانچ دن کا ایک extended ویکنڈ کے طور پہ آیا ہے تو کئی سارے لوگ سننے میں آیا ہے کہ ایک extended ویکنڈ پہ بھی نکل گیا ہے لیکن جارہ تر جو انجیوز ہے جو باقی سنگٹن ہیں انہوں نے بار بار اپیل کی ہے کہ جارہ سے زیادہ لوگ آئے اور یہ جو لوگتندر کا مہا پرف ہے اس میں اپنا یوگدان دے اپنے ووٹنگ ادھیکار ہے اس کو استعمال کرے اپنے جو candidates ہیں اس کو جانے ان کو سمجھے کس candidate نے کتنا کام کیا ہے ان کے constituency میں کیونکہ ابھی جو دونوں candidate ہیں ملن دیوڑا اور ارون ساون ملن دیوڑا اس constituency میں 10 سال تک سانسد رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ارون ساون جو ہے پچھلے 5 سال سے اس constituency میں ہے اور یہ کافی high profile constituency ہے بڑے بڑے ادھیوگ پتی اس constituency کے اندر آتے ہیں میں جس polling booth کے بار کھڑا ہوں وہاں پر HDFC گروپ کے دیپک پارے کوٹک مہندرہ کے اردھے کوٹک اس کے علاوہ ربائی گورنر شکتی کانتہ داس اور کانگریس کے جو candidate ہے ملن دیوڑا ان کا بھی polling booth یہی ہے تو کافی جیادہ excitement ہے senior citizens کے اندر باقی سب لوگوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو polling booth ہے دو طرپے ہے اور یہاں پر جو line ہے پوری لگی ہوئی ہے اس وقت تمام سمی کرن اور الگ الگ جو ووٹرز ہیں ان کے ادسان جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ممبئی کے الگ الگ علاقوں کی تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ نو راجیوں کی اکتر سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اور اس چرن میں مہاراشت کی سترہ لوگ سبہ سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں چھے سیٹیں جو ممبئی کی سبھی چھے لوگ سبہ سیٹیں ان کے لیے مدان ہو رہا ہے بات کریں الگ الگ راجیوں کی تو راجستان کی تیرے اتر پردیش کی تیرے پرشم بنگال کی آٹھ مہدھ پردیش کی چھے اڑیسہ کی چھے سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے بی آر کی پانچ جھارگن کی تین اور جمہو کشمیر کی ایک سیٹ کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ممبئی کی سبھی چھے لوگ سبھا سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اور الگ الگ تصویریں الگ الگ جگہوں کی تصویریں ہم آپ تک لگاتار پہنچا رہے ہیں اور نیہا سنگھ ہماری سیہیوگی جوہو سے لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے نیہا کیا اب جیسے ایسے جو وقت ہے وہ گزر رہا ہے اس کے بعد ووٹرز کا اتصال زیادہ نظر آ رہا ہے کیا اپنے چہیتے سیلیبرٹیز کو دیکھنے کے باہنے بھی لوگوں کی بھیڑ جھٹ رہی ہے بلکو میں بتا دو جو ہوں میں ہوں میں اور جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں جو سینئر سٹیزن اور جو مورننگ ووک کے لیے آتے وہ سب سے پہلے یہاں ووٹ دینے آئے ہیں باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ امیتہ بچین جو ہے وہ ساڑھے نو بجے کا ان کا ٹائمنگ ہے بلے ہی ان کو دیکھنے نہ آئے نہ آئے لیکن جو سب سے زیادہ انپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ وہ آکے یہاں ووٹ دے اور کیوں کی سیلیبرٹی فریم ہوتے ہیں تو اکسار بہت سے لوگ انہیں دیکھنے بھی آتے ہیں سبح ہوسے لائن لگی ہے انفاق ساڑھے چھے بجے سوچے یہاں لائن لگی ہے ہمیں ابھی تک دیکھنے مل رہی ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ اگر آج کچھ انپورٹنٹ ہے آج کے دن میں ممبئی میں تو وہ صرف ووٹنگ ہے لمبی چھٹی ہے ویکنڈ ہے لیکن پھر بھی کل چھٹی ہے فرسٹ میں کو بھی چھٹی ہے لیکن پھر بھی جو سب سے زیادہ انپورٹنٹ ہے لوگ چھٹی نہ منائے یہاں آئے اور ووٹ دے یہ اپیل زی بزنس بھی کر رہا اور ہم سب بھی کر رہے ہیں بلکل نہاں ایک چیز سمجھنا چاہیں گے کہ جو یہاں کے جو ووٹرز ہیں جس طرح سے آپ نے کہا جو لوگ جوگنگ پہ نکلے ہوئے ہیں اور سینئر سیٹیزنز ہیں وہ ایک خاص طرح کا میسیج دے رہے ہیں یہاں کے ووٹرز کو جتنا اوبزرگ کیا ہے آپ نے اور جس طرح سے وہ نکلے ہیں اس میں زیادہ تر تعداد سینئر سیٹیزنز کی ہی ہے یا مہلائے بھی ہیں یا یوت ابھی بھی پیچھے ہی ہے یوت شاید دیری سے ووٹ کرنے آئے گا نہیں نہیں میں یوت کو کہوں گی نہیں کیونکہ یوت بھی آکٹیو ہے فٹنس آپ کو پتائی ہے کہ کتنا انپورٹنٹ ہے اور پاس ہی جوو بیچ بھی ہے جو فٹنس میں ہے آکٹیو یوت ہو سینئر سیٹیزن ہو مہلہ ہو پورش ہو ہر کو یہاں ووٹ دینے آیا ہے میجوریٹی بلکل کسی ایک چیز کے نہیں ہے یا ہر کوئی ایکل ماترہ میں مجھے دکھ رہا ہے ووٹ دینے کے لئے بلکل نیہاں ہمارے ساتھ بنے رہے گی اور زیادہ سی بات سب کو انتظار ہے کہ امیتھا بچن جب اس بود پر پہنچیں گے اور پہلی تصویریں زی بزنس اپنے درشکوں تک پہنچائے گا ایک طرح کا میسج مان آئے جب دیتے ہیں تو بڑا میسج جاتا ہے ووٹ دینے کا ہمارے باقی سیوگی بھی ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ بینڈرہ سے ایک تاسوری جڑی ہیں بینڈرہ میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ سیلیبیٹیز تو ہیں اور یہاں پر ہائی پروفائل کچھ جو پسنیلٹیز ہیں کارپورٹس ہیں ان کا بھی جماورہ لگا ہوتا ہے ایک طرح جو باتیں یہاں کے سمکرن کی ہم بات کریں اور بینڈرہ کے ووٹرز کی بات کریں تو کیا کچھ اس کے دھیان میں ہیں اس کے نگاہ میں ہیں جو جب وہ ووٹ کرنے آ رہا ہے اور جب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا جی پریشانت میں بہت ہی ایک ہائی پروفائل پولنگ بود پر ہوں جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر بہت سے سیلیبیٹیز آتے ہیں آمیر خان ہے کپور فیملی ہے رنبیر کپور اور رشی کپور سارا کپور فیملی کا پولنگ بود بھی یہ ہے ساتھ علاوہ اس کے پریہ دت اور پونہ مہاجم میں ٹکر ہے تو دت فیملی کا بھی پولنگ بود یہ ہے میرے ساتھ یہاں پر ایک ووٹر ہیں جنہوں نے صبح سات بجے اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کیا سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ صبح صبح یہاں پر آئے اور پہلا ووٹ آپ کا رہا کیا کن مددوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیے یس میں ان مددوں کو دھیان میں رکھ کے ووٹ دیتا ہوں کہ ہمارے دیش کے اندر اچھے اچھے آدمی سیلیکٹ ہونا چاہیے کیوں کہ ہم انگریز کے سلطنت میں دو سات سال ہم نے ان کے اندر نوکری کیا ہے ابھی دیش کے اندر جو اچھے اچھے آدمی آئیں گے تو ہمارا دیش آگے بھڑ جائے گا اور دو سو نمبر میں سات نمبر آنے کی بھاؤنا ہے تو ہم اچھے لوگوں کو سلیٹ کرنا یہ ہمارا کرتیو ہے آج بھی ہم نے پہلا ووٹ دیا میں صبح چار بجے اوڑ جاتا ہوں اور آپ کیا اپیل کریں گے یونگسٹرز کو کیونکہ آپ صبح سات بجے یہاں پر آئے ہیں اور یہ ایک لمبا ویکنڈ ہے یونگسٹرز کو بھی اپنے ووٹ کا پورا محتو سمجھنا چاہیے ان کے لئے کوئی خاص میسیج آپ کا یونگسٹرز جو آج کے ہیں وہ ہمارے بھی گرین سن ہیں وہ بھی ووٹ کرنے ابھی آ رہے ہیں چوویس برس کے ہیں وہ لندن سے گریجیٹ پاس کر کے آیا ہے ابھی وہ بیلڈنگ لائن کا کام کرتا ہے ہمارے آپ نے بینڈرہ کی کس ایک مدے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا ووٹ کاس کیا کیا چاہتے ہیں آپ کہاں پر چاہتے ہیں اپنے ایریا میں ہمارا باندرہ میں بہت سی کمی ہے اور وہ سندر بننے کے لئے بہت سی چیزیں کرنا ہے اس کے لئے ہم جو ووٹر دیتے ہیں اسے ہم رکویسٹ کرتے ہیں کہ باندرہ کو ایک سندر نگڑی بنانے کی عوشہ ہونا چاہیے جی پریشانت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی ایک تا یہ جو چیز ساپ طور پر انہوں نے ایک میسیج دیا کہ آزادی کے بعد آزادی کے لئے اتنا سنگھرش ہوا اور اس کے بعد جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش بہتر ہو ایک طرح سے ہم اسے وکاس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بہتر بھوش کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظروں سے اور خاص طور پر جنہوں نے ایک لمبا عرصہ دیکھا ہے ان کی نظروں سے اور ان کا یہ میسیج صاف طور پر جاتا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ لگاتار آپ بنے رہیے آگے بھی اپنے درشکوں کو ہم بولٹنز میں لگاتار چناف سے جڑی ہر اپ ڈیٹ ہر حل چل دیتے رہیں گے فیلال اس بولٹن میں اتنا ہی